بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ایک ہومیوپیتھک دعا بنزویک ایسٹڈ اس کے کیا یوزز اینڈ بینیفیٹس ہیں اس کے بارے میں ابھی ہم آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ کو باروقت مل سکے جی ناظرین بنزویک ایسٹڈم یہ تحریر ہے ڈاکٹر محسن چٹرٹ آپ کی اس کے کی پوائنٹس ہیں پشاب تیز بدبودار آنا گہرے رنگ کا قطرہ قطرہ آنا گردوں کی خرابی گردوں کا ناکام ہونا گینٹسیاں کے وجہ سے پشاب میں یورکیسٹ کا اور بدبو کا آنا اس کے مین سیمٹمز جو اہم علامات ہیں وہ کون کون سی ہیں اس دعا کی تمام علامات گردہ مسانہ اور پشاب کے مراز کے گھومتی ہیں اس دعا کی جو مین رہنمہ علامت ہے وہ تحضابی پشاب کا شدید بدبودار آنا ہے پشاب کے بدبودار آنے کی وجوات میں گردوں کا فیل ہونا گردوں کی سوزش و پتھری سوزاک اور یورو کسر کی زیادتی شامل ہے ناف کے گھت شدید دد اور جکر کے مقام پر سونیا چکتی ہیں پکھانا سابن جیسا بدبودار جھاگدار یورو کسر کی زیادتی کی وجہ سے گھٹنوں میں درد اور سوجن چلتے وقت جوڑوں میں سے آوازیں آتی ہیں اس کی تجوید کا ذہہ خوراک جو ہے وہ پٹنسی جو ہے وہ تھائٹی ٹو ہنڈرڈ اور تھری ایکس ہے یعنی آپ سب سے پہلے تھائٹی میں استعمال کریں یا ٹو ہنڈرڈ یا تھری ایکس میں کسی میں بھی آپ استعمال کریں اس کی ایک شیشی کے ہی استعمال سے آپ انشاءاللہ بہترین ریزرڈ محسوس کریں گے کسی بھی سائیڈ فیکٹ کے بغیر آپ تسلی سے استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو بہتر ریزرڈ ملے گا جی ناظرین کیسے لگی آج کے ہماری ویڈیو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سلام علیکم